ایک بہت ہی عام ترین سوال کہ اچھی سیت والی زندگی گزارنے کے لیے اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے کس طرح کی خوراک جو ہے وہ ڈیلی بیسیز پر ہم کو کھانے چاہیے میں اکثر کہتا ہوں لوگوں کو کہ جس کو اللہ نے بنایا ہے اس کو زیادہ کھائیں یعنی جو نیچرلی بنا ہوا ہے جو آرٹیفیشل ہے جس کو انسان کچھ چیزیں مکس کر کے بنایا ہے جس سے مجھے جنگ فوڈ پلکل پسند نہیں میں چاہتا ہوں میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ نہ کھاؤں میں کبھی کھا لیتا ہوں خود بھی میرے بچی بھی کھا لیتے ہیں لیکن میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ نہ کھایا جائے زیادہ مقدار میں میں کہتا ہوں اپنے گھر کی روٹی ہو گندم سے آپ نے گندم سے آٹا نکالا ہو میری خواہش ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سبزیاں اگیوے سبزیاں وہ کھا لیں میں کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں چکن ہو گھائے بینس ہو اور اس کا بکریہ ہو ان کی گوشت کو آپ لیں اور ان کو آپ کڑائیوں میں بنائیں کے بجائے باربیکیو کر کے بنائیں اسی طرح پانی کا استعمال بہت کم لوگ بہت پانی نہیں پیتے ہیں پانی پینے چاہیے ہیں فروٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں بہت سائے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم جی غربت کی وجہ سے ایسے نہیں کرتے ہیں نہیں لیکن غریبی کا مطلب یہ نہیں ہے میں نے ایک غریب آدمی کو دیکھا جس نے صرف سادہ روٹی لی اور ایک پیالی چاہی لی یہ کتنا اچھا کھانا ہے ٹھیک ہے نا سادہ سی روٹی اور ایک پیالی چاہی ہے تو لوگ کہتے ہیں کمزور ہو جائیں گے تو اگر کم کھائیں گے تو کمزور اور چاہی تو آپ اپنی اس کیلئے پی رہے ہیں اس میں اپنے چینی میں مکسی ہوئے اس میں دودھ بھی ہیں اور چاہی تھوڑی سی آپ اپنی ریلیکسیشن کیلئے کرتے ہیں لیکن میں تو ایک بتا رہا تھا یعنی کہ اگر پوری زندگی بندہ ایک روٹی اور ایک چائے اور ایک سیب کھاتا رہے دن میں تو وہ کبھی کمزور نہیں ہوگا بلکل مطلب اگر آپ صحیح کھانا کھا سکتے ہیں جیسے کھانے میں بہت ساری چیز ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں آپ کے کھانے میں کاربوائیڈیڈ ہونا چاہیے پروٹین ہونا چاہیے تھوڑا سا فیٹس ہونا چاہیے چیز اور یہ ساری چیزیں اسپیشلی بچوں کو منع نہیں کرتے ہیں تو ہم ڈائیبیٹک اور ان لوگوں کو جو ہائپر لپیڈیمک پیشن ہوتے ہیں ان کو منع کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم دوسری جو لوگ ہوتے ہیں جیسے ان کو کہتے ہیں جی آپ ہر چیز کھایا کریں تھوڑے تھوڑی مقدار میں کھائیں اور جتنا زیادہ کھا سکتے ہیں کھائیں یعنی کہ ایک ہی دفعہ پیش بھر کے نہیں کھانا تھوڑا کھانا ہے اور تین چار دفعہ دن میں کھانا ہے تو یقینا آپ کو اس انٹرویو سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا اگلے پروگرام تک آمیر عبیب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ